اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة النساء کی آیت نمبر ایٹی ون سے لے کے ایٹی فائیب تک وَيَكُولُوا نَتَاعَةٌ فَإِذَا بَعْرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِزْ أَنْهُمْ وَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا منافقین کی بات کی جا رہی ہے وَيَكُولُوا نَتَاعَةٌ وہ کہتے ہیں ہم تو بات ماننے والے ہیں فائیزہ بارزو من عِنْدِي کا جب آپ سے الادہ ہوتے ہیں بَيَّتَ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ رَاد کو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں غیر اللہ جی تو قول اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہوتا ہے یعنی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں جو وہ رات کو خفیہ چالیں چلتے ہیں جو وہ مخالفت میں باتیں کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک دنیا کا اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ہے لوگ آپ کے خلاف سازش کریں گے لوگ آپ کے خلاف چالیں چلیں گے تو کیا آپ ان کی چالوں کی وجہ سے جینا چھوڑ دیں کیا آپ ان کی چالوں کی وجہ سے اپنے معاملات چھوڑ دیں کیا آپ ان کی چالوں کی ان کی سازشوں یا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں نہیں فَاعْرِزْأَنُهُمْ ان سے اعراض کریں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ کے اوپر توقل کریں وَقَفَىٰ بِاللَّهِ وَقِيلَا اللہ ہی کافی ہے کارساز اللہ کی طرف سے سب کچھ ہونا ہے سو اللہ ہی کے اوپر توقل کر توقل ہوتا ہے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا اور توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود سے محنت نہ کرنا اور اللہ ہی کے اوپر سب کچھ پھینک دینا توقل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں اور پھر اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکری ادا کریں اور اللہ پر توقع کریں اے اللہ یہ تیری مدد کے ساتھ کام ہوگا تیری مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں اللہ بہترین کارساز ہے کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس میں غور کرو اس میں غور و فکر کرو ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن مجید میں غور و فکر کرے گا اگر یہ اللہ کے علاوہین بتایا جا رہا ہے قرآن مجید بہت اتھینٹک بات ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا سو اس میں اختلاف نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے جب کوئی امن کی خبر آتی ہے یہ خوف کی خبر آتی ہے بھی اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگر رسول کی طرف اس کو لٹا دیتے یا جو معاملے کے ذمہ دار ہیں ان کو بتاتے تو جان لیتے وہ لوگ جو اس سے مسئلہ نکال سکتے ہیں فائدے کی بات نکال سکتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم سارے کے سارے تم شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے مگر تم میں سے بہت تھوڑے اس میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں انتہائی اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کو کوئی بھی بے وکوف نہ کہے اس کو کوئی بھی جلد باز نہ کہے اور اسی طرح انسان اپنی بیسی سے بھی بس سکتا ہے اور بھی بہت زیادہ فوائد سمیٹ سکتا ہے اگر اس آیت پہ عمل کر لیا جائے ایک تو بات اس میں یہ بیان کی جائے کہ جب تمہیں کوئی فتح کی خبر ملے کوئی پتا چاہے بتاتا ہے جی فتح ہو گئی ہے مسلمانوں کو یا شکست ہو گئی ہے یا کوئی فائدہ ہو گیا ہے یا کوئی بھی ایسی خبر تو اس کو پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں اور بتائیں اس کو لیڈر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں جس کے متعلقہ کام ہے اس کو بتائیں خامخواہ خبریں نا پھیلاتے ہیں پھیریں اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو حساب نہ آلیں جی فلانے نے یہ کر دیا دوسرے نے یہ کر دیا غورمنٹ یہ کر رہی ہے دوسرے یہ کر رہے ہیں تیزرے یہ کر رہے ہیں افواہوں کی وجہ سے انسان جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جوٹاؤنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ بات پہ عمل کرے یا بیان کرے جو سنی ہے اس نے تحقیق نہیں کرتا دوسری بات یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے لوگو اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ نہ ہوتا اور اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے ہمیں اللہ کا فضل بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ کی رحمت بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ کا فضل مانگو اور اللہ کی رحمت مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کبھی بھی اپنے آمال کے وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میری کیا بات ہے میں تو نیکیاں کرتا ہوں میری کیا بات ہے میں تو بڑا خرج کرتا ہوں میری کیا بات ہے میں تو اللہ کا بڑا نیک انسان ہوں کبھی بھی تکبر نہیں کرے اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت زیادہ لوگ جو ہے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتے ہیں اللہ نے فضل کیا اللہ نے رحمت کی تمہیں اللہ نے شیطان سے بچا لیا فقاتل فی سبیل اللہ آپ جہاد کریں قتال کریں اللہ کے نفس اللہ کرامے لا تقلف الا نفس کا نہیں مقلف ذمہ دار بنایا جاتا مگر صرف آپ نے آپ کو آپ کا کام عمل کرنا یہاں سے ایک بہت بڑا اصول سمجھ آ رہی ہے کہ عمل کرنا ہے میں تو کروں دوسرے نہیں کرتے تو نہ کریں میرے اوپر تو ضروری ہے نا عمل کرنا میں تو کروں اور اللہ لڑائی میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے والا بھی بہت سخت ہے جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہو نصیب منہا اس میں سے اس کو ہی ساملے گا سفارش کرنے کا ہی سامل جائے گا جو بری سفارش کرے گا یکن لہو کفل منہا اس میں سے اس کو ہی ساملے گا کہ جی اس کو اس کام پر لگا دیں برا کام بتاپ ہیں کیسی کو گناہ پر لگا دیتا ہے اس کو بھی ساملتا رہے گا کیسی کو کوئی نیکی پر لگا دیتا ہے اس کو بھی ساملتا رہے ہیں یہ سوشال میڈیا کا دور ہے آپ لوگر شہر کرتے ہیں چیز کو یہ چھوچی سن لیتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے گاں ہوئے کور بری چیze شیئر کرتے ہیں سٹیٹس لگاتے ہیں گانے شیئر کرتے ہیں آپ کو تو گناھ مل گیا جو جو سنتے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا حصہ بھی ڈن ہے وہ بھی ملتا رہے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل نے جو حبیل کو قتل کی آپ جو بھی قتل دنیا بر میں ہوگا قبیل کو اس کا گناہ ملتا رہے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب نغیبان ہے نغران ہے تمہیں واج کیا جا رہا ہے تمہیں دیکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سم کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ کرے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ حق بعد کو سمجھنے کی ورس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ